چناؤ سے باہر ہونے کی اٹکلوں پر بائیڈن کا بیان آیا ہے اگلے ہفتے سے چناؤ پرچار میں لوٹوں گا جو بائیڈن کا بیان چناؤ میں ایک بار پھر سے ٹرمپ کو ہراؤں گا یہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن بائیڈن نے کہا ہم مل کر چناؤ جیتیں گے تو ایک طرف تو بائیڈن کے ہٹنے کی بات کہی جاری ہے لیکن اب دیکھیں بائیڈن کا بیان سامنے آ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے چناؤ پرچار میں تیزی لاؤں گا چناؤ پرچار میں آؤں گا پھر سے ٹرمپ کو ہراؤں گا یہ کون کہہ رہا ہے جو بائیڈن تو جو بائیڈن کی چناؤ پرچار میں واپسی کی بات اب کہی جاری ہے اگلے ہفتے سے چناؤ پرچار شروع کروں گا یہ صاف کہہ دیا گیا ہے چناؤ پرچار میں لوٹنے کے لیے کافی اتصوخوں یہ کون بولتا ہوا نظرار ہے موجودہ راشپتی کی طرف سے جو بائیڈنگ طرف سے تو اگلے ہفتے سے چناؤ پرچار شروع کروں گا جو بائیڈن کی طرف سے کہا گیا ہے چناؤ پرچار میں لوٹنے کے لیے کافی زیادہ اتصوخوں جو بائیڈن نے کہا کہ ہم سب مل کر ٹرمپ کو چناؤں میں ہرائیں گے یعنی کہ ایک بار پھر سے چیلنج کر رہے ہیں میں ایک بار پھر امریکہ کا راشپتی بنوں گا کہہ رہے ہیں جو بائیڈن ہم سب مل کر لوکتنتر کو بچائیں گے جو بائیڈن کا یہ بیان سامنے اپنے ادھکاروں سوطنترتہ کی رکشہ کریں گے سنکیت دینے جو بائیڈن کی وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کم سے کم ان بیانوں سے تو یہی لگتا ہے کرنا بلکھل آپ دیکھیں اس بیچ ایک اور بڑی خبار راشپتی آج ہو بائیڈن کا ٹرمپ اور حملہ بھی رنسی میں ٹرمپ کے بھاشن کیا لوشنا کی ہے ٹرمپ کا بھاشن اندھکار میں درشتی کون سامنے رکھتا ہے ٹرمپ کے پاس یو ایس کے لیے کوئی بھی یوشنا نہیں ہے تو بائیڈن نے ٹرمپ پر حملہ کیا کیا کہا بائیڈن نے کچھ مہتپون باتوں پر نظر ڈالتے ہیں ٹرمپ کا نبی منٹ کا بھاشن اندھکار میں درشتی کون والا یہ کہہ رہے ہیں بائیڈن ٹرمپ کے وشے میں اور ٹرمپ کے پورے بھاشن میں صرف شکایت کوئی یوشنا نہیں کوئی پلان نہیں ٹرمپ کے پاس لوگوں کا جیون بہتر بنانے کی یوشنا نہیں ہے جو بائیڈن کا ٹرمپ کے اوپر پرہا بلکھل اس کے علاوہ ٹرمپ امریکہ کو ایک جھٹ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ بھی جو بائیڈن کی طرف سے حملہ کیا گیا سنسار لگتار ہم تو یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو بائیڈن سٹیپ ڈاؤن کر سکتے لیکن جو بائیڈن طرف سے تو اب چنو پرچار شروع کرنے کی بات اور چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈانل ٹرمپ کو کیا یہ سیف ایکزٹ سے پہلے ہم جو سیف گریسفل ایکزٹ کی بات کر رہے تھے حالہ ڈانل ٹرمپ کی کیا یہ اس کے پہلے کا آپ کو لگ رہا بیان یا پھر کچھ اور ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے بائیڈن بھی مجھے ہوئے کھلا رہی ہیں چالیس پہنٹالی سال سے واشنگکن ڈی سی میں پولٹکس کر رہے ہیں اور جب پرائیمری الیکشن ہوا تو جتنی ڈیموکریٹس جو ابھی ان کے خلافے وہ کہاں تھے اس وقت چیلنج کرنا تھا سارا ڈیلیکٹس سارے پیسے تو بائیڈن کے پاس ہیں اب ابھی آپ بائیڈن کو بولیں کہ منٹالی کیاپیبل نہیں ہیں لیکن تو پہلے کہاں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی بائیڈن ابھی ابھی طورت کاغنیٹیو ڈیکلائن ہوا مہلے بھی کہتے ہیں یوکے میں بھی جاتے ہیں انہوں نے کچھ اولٹا بولا تھا اچھا 81 years old is pretty 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 high age 82 میں president بنیں گے اگر بنتے ہیں تو 86 تک جائیں گے اور دنیا کا سب سے most challenging job ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کاملا ہریس will be taking over bائیڈن آپ کا بھی ماننا ہے کہ ابھی نہیں نہیں لیکن کل یا پرسو لیکن ایک ہفتے کے اندر شاید شاید کوئی خبر آجا بائیڈن کو لے کر ان کی پارٹی کے سب ہی نیتا لگ بگ بڑے نیتا یہ کہنے لگے ہیں کہ ان کو gracefully نکل جانا چاہیے شاید کی پارٹی